اسلام علیکم آج ہم اسلامیادہ کیوکرپی کرتے ہیں سکس کلاس کی ہم نے جس ریس کے اندر ایم سی کیوز کے مطابق پوائنٹ کرنے ہیں جو ایم سی کیوز کے مطابق موسٹ ایپورنٹ پوائنٹ ہوں گے وہ کرنے ہیں باقی زیادہ ڈیٹیل میں کچھ نہیں کرنا اگر کوئی ڈیٹیل میں چپٹر ہوئے ایک دو تو وہ پورے پورے ریڈ کر لینے وہ جس دو سے تین پیچ کی ہوں گے تو چپٹر ریڈ کرنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹوری آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی باقی جو پوائنٹس ہوں گے وہ میں انڈر لائن کر دوں گے وہ آپ لوگوں نے کر لینے خود سے یہ پورے پورے ٹوپیک ریڈ نہیں کرنا ہے نیکیم سی کیوز دیکھ لینے یہ جب آپ لوگوں سے تو یہ ویسے ہی سولو ہو جائیں گیم سی کیوز جو چپٹر موسٹ امپورٹن ہوگا جیسے کہ ادھر سے دیکھ لینے رسالت کا مینن رسالت کا مینن کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں میننگ یاد کر لینے رسالت کے ادھر سے نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ نہیں اور اتنا ایم سی کیوز در سے نہیں بن سکتے چاہیے ڈیفرنس یاد کرتے ہیں رسول اور نبی میں کیا ڈیفرنس ہوتے ہیں مقام محمود کا کس آیات میں ذکر آیا ہے وہ یہ یاد کر لینے آیات کا نیم یاد کر لینے حوزے کوسر کا مطلب کیا ہے یہ یاد کر لینے عبادت کے معنی یاد کر لینے عبادت کا معنی کیا ہے اور عبادت کا ذکر کی صورت میں آیا ہے صورت کا نیم یاد کر لینے باقی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو اس کو پورے ڈیٹائل میں ریڈ کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا ادھر وائز یہ یہ میننگ بھی یاد کر لیں تو بہت ہے اگر نیکسٹ چپٹر موسٹ اپورنٹ چپٹرز ہیں گے وہ تو آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینے اس میں سے اچھا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے کس صورت میں ذکر ہے صف آئی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے تو صورت کا نیم یاد کر لینے نماز کے عربی معنی کیا ہے نماز کے لگوی معنی کیا ہے یہ دونوں یاد کر لینے نماز کا نماز ہے کونسی عبادت ہے یہ یاد کر لینے نماز کس موقع پر فرض ہوئی یہ یاد کر لینے نماز کا ذکر کس صورت میں ہے یہ یاد کر لینے سب سے پہلے کچھ کا حساب لیا جائے گا نماز کا یہ دیکھیں جو جو میں نے ادھر سے بتایا ہے وہ سارے امسیکیوزی دری بن گئے ہیں جب آپ لوگوں پر سے ریٹ کر لیں گے وہی ٹوپک تو نیچے وہی امسیکیوزی بن جاتی ہیں ادھر سے دیکھتی ہیں اگر کوئی موسٹ امپورنٹ پوائنٹ ہے تو وہ کر لیتے ہیں آپ نے محشید اکوبا کی بنیاد کب رکھی یہ یاد کرنا ہے جب آپ اوپر سے اس کو ریٹ کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے تو پھر یہ کلیر ہو جائے گا کب رکھی آپ علیہ السلام نے محشید اکوبا کی بنیاد نیکسٹ دیکھتے ہیں اچھا یہ اگر آپ لوگ پورا واقعہ ریٹ کر لیں گے تو بیسٹ ہے بٹی یہ تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں یہ ہو رہا تھا کہ آپ صاحب علیہ السلام کس کے گھر قیام کریں گے تو آپ صاحب علیہ السلام نے کہا تھا چاہاں میری اٹھنی بیٹھے کی میں نے اس کے گھر قیام کرنا ہے تو یہ ہوا تھا کہ آپ صاحب علیہ السلام نے حضر ابو انسار کے گھر قیام کیا تھا محجد نبوی اسے ڈیٹیل میں یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ایک واقعی طور پر یاد رہے گا اس کو اچھے سے ریڈ کر لینا جب اس کو ریڈ کر لوگا بس یہ دو پوائنٹ ہیں ویسے اس کے اندر جب ریڈ کر لوگا یہ پورا یاد رہے گا اس لئے میں بہر رہوں کہ اس کو اچھے سے ریڈ کر لینا اچھا موقعات ہے مدینہ کے دمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر تمام لوگوں کو جمع کیا انس بن مالک کے گھر یہ بھی یاد کر لینا یہ دیکھیں یہ والا ٹوپی یہ والا ٹوپی دونوں ریڈ کر لینا اور ان کی لیندھ دیکھیں جس ایک پیچ ہے ایک پیچ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا تو بٹ یہ کمپلیٹ ریاد کر لینا جب آپ لوگ اوپر سے ریڈ کر لوگے تو نیچے والے آسانی سو جاتیں گے بھی یہ دیکھیں انساری اور مہاجرین کے درمیان کیا درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ کیا کہلاتا ہے موقعات مدینہ اسلام کی سب سے پہلی مجید مسجد دیکھو گا تو جب آپ لوگ یہ ریڈ کر لیتے ہیں نا اوپر سے تو یہ سارا کچھ انڈرسٹینڈ ہوتا جاتا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ابھی دیکھیں ہم نے فائف چپٹر فائف کلاس کی تھی اس میں بھی غصوے بدر تھا تو جب آپ لوگ وہ کر کے آئیں گے تو اس سے آگے کی ڈیٹیل ادھر ہے جہاد کے مائنی کوشش کرنا کیا اس میں بھی غصوے بدر ہوگا غصوے اہود ہوگا سارے ہوگئے تو یہ والا چپٹر تو موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اس چپٹر کو بھی فائف کلاس کا بھی چپٹر یاد کر لینا ہے سکس کلاس کا بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ اچھے سیچ ہو جائے یہ صرف ایچگیٹرز کے لیے نہیں ہے اسلامیات تک واہی سب چپٹر جو ہر ایک ایکسام میں پوچھا جاتے ہیں خاص طورت ہے جو بھی غصوات ہوئے وہ سارے میں یہ دیکھیں غصوے بدر کی سٹیٹ کو اسٹار رمضان دو ہجری کو دو ہجری سے پہ ہوا تھا اسٹار دو ہجری دین ہجری چار ہجری کو اس کے اسباب اب اس میں جسٹ فائف کلاس میں وجہ لکھی ہوئی کہ کیوں ہوئے اس میں اسباب لکھی ہوئے ٹھیک ہے اس میں تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی کفار کی تعداد کتنی تھی کتنے ہی سب کچھ تھا تو یہ دیکھ لیں ایک سے دو پیش بنتے ہیں تو اس کو تو اچھے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں دو پیش ہیں اب میں یہ نہیں بتا سکتی جو جو پوائنٹس میں نے کی انڈرلائن وہ تو امپورٹنٹ ہیں وہ ام سی کس میں ریپیٹ بھی ہوتے ہیں بٹ پورا ریڈ کر لیں گے آپ لوگوں کو بینیفٹ ہو جائے گا اس کا غصوہ احض بھی پورا یاد کر لیں اب دو کو غصوہ بیدر ہوا تھا تین کو غصوہ احض ہوا تھا یہ یاد رکھ لیں یہ دیکھیں احض کے معنی کیا ہے سب کچھ اس کے اسباب کیا تھے ٹھیک ہے اور یہ کب تک جاری رہی دو چپٹر ہو گئے جو کمپلیٹ ریٹ کرنے آپ لوگوں نے یہ کونسا چپٹر تھا ابھی تو دو ہی چپٹر ہوئے غصوہ احض اور غصوہ بیدر نیکس دیکھتے ہیں کوئی ہے یاد کرنے والا تو آپ لوگوں نے کر لینا ہے اثر وائس یہ دو چپٹر تو اچھے سے کر لینا ہے اس سکس کلاس کی بک سے یہ اپور اپورو ٹوپک نہ بھی ریٹ کریں ان میں سے کوئی امسیڈوز نہیں بھی بن سکتے جسٹس کا میننگ یاد کر لینا اف آئی اہد کا میننگ کیا ہے یہ چپٹر بھی اتنا امپورٹن نہیں ہے اور جسٹ ہے بھی دیکھیں ایک بیچ گئی ٹھیک ہے سبر و تحمل بھی نو تحمل کے معنی پوچھ سکتے ہیں لگ بھی معنی پوچھ سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں بٹ جو مجھے امپورٹن لگتا ہے وہ غصوہ بادر غصوہ احض اور اگر کوئی بھی جیسے حضرت علی حضرت عثمان حبوبکر صدیق ان کے اگر کوئی چپٹر ہوں گے تو یہ موسٹ امپورٹن ہوتے ہیں ان میں سے امسیڈوز بار بار پوچھے جاتے ہیں ہر ایکسام میں ان پر تو اگر فری ہیں کوئی جوپ نیکر ہے تو ان کو ریڈ کر لیں ادروائز ان پر نا ٹائم بیسٹ کریں اور بکس کریں انگلش کریں اسلامیاں انگلش کریں سائنس کریں میتھ کریں زیادہ سے زیادہ بس ان کو ایک بار ریڈ کر کے چھوڑ دیں ایک بار بھی ریڈ کر لیں گے نا تو آپ لوگوں کے لئے یہ اچھا ہوگا اس میں سے بھی نہیں کچھ بن سکتا یہ دیکھیں یہ ہے بھی چپٹر ایک ہی پیج کا یہ چپٹر بھی ایک ہی پیج کا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ فتح مکہ کس ہجری کو آٹھ ہجری کو یہ ریڈ کر لیں فتح مکہ والا پورا چپٹر یہ موسنی پورند ہے یہ دین چپٹر ہو گئے ریڈ کرنے والے کمپلیٹ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہاں ابھی یہ والے تینوں یاد کر لینے ہیں حضرت آہ خدیجہ آئیشہ یہ تینوں کی تینوں ٹوپک اچھے سے یاد کر لینے ان کو ان کے اگر قبیلے لکھے ہیں تو قبیلے یاد کر لینے کس قبیلے سے بلونگ کرتی تھی ٹھیک ہے چار چپٹر ہو گئے ہیں جو اچھے سے ریڈ کرنے والے اچھا آپ سے سلم کی اولاد یہ دیکھیں پانچ چپٹر ہو گئے ہیں جو موسنی پورند تھے بیچ میں تھے جو میں نے سکپ کروائے چپٹر وہ نہ بھی کریں تو ان کو اچھے سے ریڈ کرنے حضرت زینب رکیہ کلسوم اور فاطمہ یہ آپ کے تین بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں تھی اور تین بیٹے تھے کاسیم عبداللہ اور ابراہیم ٹھیک ہے ان کے بارے میں سارا ہی ریڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے نبی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا کیا نام تھا جب آپ لوگ ریڈ کر لوگ تو یہ ہمسی کیوز بنتا ہے ادھر سے دیکھیں حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ریڈ کرنا ہے کمپلیٹ اچھے سے یہ والا ٹوپک بھی آئی تینک یہ دیکھیں کہ سکس کلاس کی اسلامیت ہے پانچ سے چھے چپٹر بنے ہیں جو اچھے سے ریڈ کرنے ہیں ایک بار ایک ہی دن میں یہ سارا ریڈ ہو سکتا ہے یہ ریڈ کر کے ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ لوگ باقی پھر اسلامیاں اس پہ سائنس پہ انگلیش پہ اور میتھ پہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بیسٹ کریں اس پہ ٹائم لگائیں باقی چپٹر چھوڑ دیں اس پہ ٹائم بیسٹ نہ کریں اپنا ٹھیک ہے اس میتھ پہ اور سائنس انگلیش ان پہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ٹائم یوز کریں اپنا ان کو ٹائم دیں ڈیوڑا چپٹر بھی آپ نے چیزے کر لینے ڈیوڑا چپٹر بھی آپ لوگوں نے اچھے سے کرنے یہ نہ بھی کریں یہ والا چپٹر نہ کریں یہ والا چپٹر بھی نہ کریں چسٹ وہ ہی تھے چھوڑ چھے سے کر رہنے آپ لوگوں نے دیکھا یہ بک انڈرو کی یہ پنجاب ٹیکس بک ہے انشاء رہتا رکھل ہم سیونٹ کلاس کی بک کریں گے موسیقی